آپ اپنے دوستوں یا پارٹنر کے ساتھ یہ سوچ کر سینیما ہال جاتے ہیں کہ وہاں پرائیویسی ہوتی ہے اندھیرہ ہوتا ہے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھے گا تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی کلت فہمی ہے کیونکہ وہاں آپ جو بھی حرکت کرتے ہو وہ سب آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے نموشکار میں ہوں سنی لیادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دی اونلی پوزیٹیو اور آج میں آپ کو وہ جانکری دے رہا ہوں جو آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے اور اس ویڈیو کو میں آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ جانکری نہیں ہے اور وہ کچھ ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس کے قارن ہو سکتا ہے کہ انہیں بھوشی میں سرمندگی اٹھانا پڑے نظرے نیچے کر کر لوگوں کے سامنے سے نکلنا پڑے میں آپ کو بتا دوں کہ سینیما ہال میں لوگ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ وہاں پرائیویسی ہوگی تو وہ غلط سوچتے ہیں وہاں پرائیویسی نہیں ہوتی ہے وہاں نائٹ وزن کیمرے لگے ہوتے ہیں جس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کچھ کھا رہے ہیں یا پھر آپ پی رہے ہیں یا پھر موبائل چلا رہے ہیں یا کسی سے باتیں کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو کی شرمناک ہے جو سارجنگستان پر نہیں کرنی چاہیے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں اور وہ ہوتی ہے وہاں لگے نائٹ وزن کیمرے میں وہ عام کیمرے نہیں ہوتے ہیں اس میں صاف 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 کچھ دیکھا جا سکتا ہے تو اب آپ جب بھی سینیما ہال جائیں تو وہاں ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کے قارن آپ کو بھوششے میں شرمندگی اٹھانی پڑے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پرائیویسی ہے اندھیرہ ہے تو ہم کچھ بھی کریں گے تو لوگوں کو نجر نہیں آئے گا سمپل سی چیز ہے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں حالکہ بہت سے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کھل کر نہیں بتاؤں گا لیکن کئی لوگ یہ سوستے ہیں کہ میں یہاں تھوک دیتا ہوں یہاں کچھ بھی کر دیتا ہوں مجھے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی کلت فہمی ہے وہ تو ٹاکیج والے آپ سے کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں نہیں تو آپ سے وہ جو گندگی آپ نے پھیلائی تھی اسے ساپ بھی کرا سکتے ہیں رہی بات دوسری جو حرکتوں والی بات ہے جو آپ گلتی سے یا جانبوچ کر وہاں کرتے ہیں یا آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ یہ سوستے کی اندھیرہ ہے کوئی نہیں دیکھے گا لیکن وہ سارا ڈیٹا سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے اور وہ ٹاکیج والوں کے پاس سرکچت رہتا ہے یادی وہ گلتی سے گلت ہاتھوں میں لگ جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے اس لئے اب جب بھی آپ سینیما گھر جائیں تو میرا آپ سے نویدن ہے کہ وہاں سب بھی ناغرک ہونے کا پریچہ دیں شالینتہ سے بیٹھیں مووی دیکھیں انجوائے کریں فیملی کے ساتھ پارٹنر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ لیکن ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کے قرارن آپ کو کبھی شرمندگی اٹھانی پڑے تو یادی آپ کو میری باتیں صحیح لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسا اپنوں کے ساتھ نہ ہوں تو ویڈیو کو عدیق سے عدیق شیئر کیجئے گا اور ایسی ہی جانکاری جو آپ کو نہیں پتا ہے یا آپ کو پتا ہے لیکن آپ کے دماغ سے سلپ ہو گئی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں ملے گا کچھ ایسا ہی ہٹ کے جو کی آپ کی دماغ کی بطی جلا دے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام